آزادی کے بعد سب سے بڑا دھنگا فساد جو ہندوستان میں ہوا وہ تھا بابری مسجد کا بابری مسجد کو سن 1980 کے پہلے کون جانتا تھا میں تو نہیں جانتا تھا کچھ لوگ شاہ جانتے تھے عام ہندوستانی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کیا ہے اور رام جن مومی کی جگہ کیا ہے نہ مسلم جانتا تھا نہ ہندو جانتا تھا عام مسلمان جانتا ہی نہیں تھا عام ہندو جانتا ہی نہیں تھا آم ہندوستان ہی نہیں جانتا تھا لیکن اس کو ایک پولٹیکل پروی بنائے گیا سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اس ڈسپیوٹڈ سائٹ پہ اس اختلافی جگہ پہ کوئی نہیں آنا چاہیے اس کے باوجود 6 ڈسمبر سن 1992 میں 1992 میں 6 ڈسمبر میں ایک بڑی گیہ دیرنگ ہوئی اسی ڈسپیوٹڈ سائٹ کے اپر بابری مسجد رام جن بھومی جشو کے جگہ پہ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا سب سے ہائیسٹ آثورٹی اس ملک کی نو گیہ درنگ تو بھی گیہ درنگ ہوئی کون گیہ درنگ کیا اپوزٹ پارٹی آف پولٹیشن پولٹیشنز ان دو اپوزٹ پارٹی حکومت چاہتی تھی تو روک سکتی تھی آسانی ہے پولیس اس کے پاس ہتھیار تھا آسانی لیکن نہیں روکا کیوں نہیں روکا اپوزٹیشن نے گیہ درنگ کی ووٹ بینک کی لیے کیا مجھے ووٹ ملے گا پولٹیشن جو پار میں تھے اگر میں ان کو روکوں گا تو میرا ووٹ بینک جائے گا تو جانے دیا پیچھے کے رستے سے ہو لیکن تیلیویشن پر دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ کا آرڈر نو گیہ درنگ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں دس ہزار سے زیادہ ہزاروں تینز آف تھاؤزنز آف پیپل لاکس آف پیپل لاکھوں لوگ اکھٹا ہوئے سب جگہ سے ترشول لے کے بابری مسجد کو شہید کرتے کوئی بھی اکل مند انسان کیا ترشول اور تلوار سے بابری مسجد نیچے آ سکتی ہے سیکڑوں سال سے اتنی مضبوط عمارت آ سکتی ہے بلتے سپونٹینی دریاکشن تا پلاننگ نہیں تھی تیلیویشن پر لائف دکھ رہا ہے لائف دکھا رہے لائف ٹیلی کاجا لائف مائچ ہوتا ہے نا لائف دکھا رہے تھے کتنے چینل دکھ رہا تھا اپوزیشن کی پولیٹشن بیٹے ہو در حکومت بیٹے ہو پولیس کے سامنے اور بابری مسجد نیچے آتی کیسا بائی ڈائنمائٹ دکھ رہا ہے اور بولتے کہ سپونٹینیس ریاکشن تھا کیا سپونٹینیس پلاننگ تھی بم کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جارج بوش نے یہ بابری مسجد ڈیمولیشن کو دیکھ کے اس کو آئیڈیا آیا ہوئے گا کہ 9-11 نیویرک ٹین ٹاور کو بم سے گراؤ